کیا آپ چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے آپ کی سکن بھی خوبصورت سی ہو جائے جو ڈبل ٹون ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے آپ کا کامپلیکشن بھی تھوڑا سا فیر ہو جائے اور چمکتی دمکتی سکن آپ پالیں پھر یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گا اس میں آپ کو بہت سائی ٹپس ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فیصل اور آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں آپ کو پروپر ایک سکن کے حوالے سے گائیڈ لائنز دوں گا اور اس کلیم کے ساتھ اگر آپ اس کو فالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عید تک آپ کو ایک خوبصورت ہلدی چمکتی دمکتی ساف ستری سکن مل جائے گی کرنا کہ بہت سادی سادی چیزیں ہوں گی بہت گھریلوسی چیزیں ہوں گی جس کے لیے آپ کو کوئی مہنگے آئیٹمز خریدنے نہیں پڑیں گے بلکہ آپ عام گھر کی سادی چیزوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو انتہائی خوبصورت کر سکتے ہیں اپنی سکن کو گلوئنگ کر سکتے ہیں اور عمومن لوگوں کے تین چار کنسانس ہوتے ہیں کہ ڈاک صاحب بلیک ہیڈز ہو رہے ہیں سکن ڈبل ٹون ہو رہی ہے سکن پہ فریشنس نہیں ہے سکن تھوڑی سی ڈارک ہو رہی ہے تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ واقعی یہ کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس میں جو جو چیز استعمال ہونی ہے اس کو میں سٹیپ بائی سٹیپ ہی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ ہی اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی اچھی کولڈ کریم لینے ہیں کسی بھی اچھی کمپنی کے لے لیجئے ایک کولڈ کریم پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے آپ وہ ہی لے لیجئے میں اب نام نہیں اس کا لے سکتا تو آپ وہ کولڈ کریم لے لیجئے جتنی آپ کے ضرورت ہے وہ آپ نے ہٹھیلی پہ کولڈ کریم ڈالی فرص کیجئے کہ اتنی آپ نے پی سائز کولڈ کریم لی اور آپ نے چار سے پانچ خطرے لیمو اس کے اوپر رس ڈالا اس کو مکس کیا اور آپ نے چیرہ دھونے کے بعد لگا دیا ٹھیک ہے آپ کو لگے گا یہ کہ جس افتہ آپ نے کریم میں لیمن جوس ڈالا ہے تو وہ تھوڑی سی اپنی شکل کو اس کے شکل خراب سی ہو جائے گئے مطلب تھوڑی سی پھٹیوی سی آپ کو لگے گی تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ پروسسنگ کے دوران اس میں نے شامل کی گئی الگ سے جب چیز شامل کریں گے اس کریم میں تو وہ اپنی شکل کو تھوڑا سا چینج کرے گی تو اس لئے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے تھوڑی سی کولڈ کریم لی اس میں تھوڑا سا آپ نے لیمون کا رس ڈالا اور رات کو چہرہ دھونے کے بعد آپ نے اس کا خوب اچھا سا مساج کر لیا گردن پہ بھی مساج کرنا ہے پورے فیس پہ بھی مساج کرنا ہے کوشش کیجئے کہ آنکھ کے اندر نہ جائے کیونکہ لیمن جوس ہے تو اس سے آپ کو خدا نخصہ ایڈیشن ہو سکتی ہے دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو لیمن سے یا لیمن جوس سے کوئی الرجی ہے تو وہ بھی احتیاط کر لیں اگر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو لگتار استعمال کر سکتے ہیں اور یہ پورے رمضان آپ استعمال کریں انشاءاللہ عیق تک آپ کو اس کے بہترین نتائج مل جائیں گے تو پہلا سٹپ تو ہو گیا کولڈ کریم میں لیمن جوس کا استعمال جو پیور وائٹیمن سی کی شکل میں آپ کو آپ کی سکین کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو مزید کسی وائٹیمن سی سیرم شیرم کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ میں بھی بناتا ہوں لیکن آپ میرا بھی نہ منگوائیے گا آپ صرف اس کو استعمال کر لیجئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکین بڑی سوف سپل اور شائنے ہونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے تو ایک سٹپ تو یہ ہو گیا اب آتے ہیں اگلے سٹپ کی طرف اگلے سٹپ میں آپ کو میں ایک سکرب بتا رہا ہوں جو صرف اور صرف فروٹس کے ساتھ بنے گا اور اس کا ایفیکٹ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر شاندار ملتا ہے کہ آپ جتنے مرضی ملتے نیشنل برینڈ کا کوئی سکرب لے لیں اس کا وہ فائدہ نہیں ملے گا جو آپ کو اس والے سکرب کا فائدہ ملے گا گھر میں بنا کے آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک امرود لے لیجئے تھوڑا سا ایسا ہو جو تھوڑا سا پکاو امرود جس کو ہم کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گلا واناؤ پکاو امرود ہو بلکو کچھا ہمیں نہیں چاہیے تھوڑا سا پکاو امرود ہو اس کو آپ نے بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی کا شامل کر سکتے ہیں یا کوئی سا فروٹ جوس آپ شامل کر سکتے ہیں فریش فروٹ کا جوس یا آپ اس میں ارکے گلاب شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو چیز ابلیبل ہے وہ آپ کر لیں تھوڑی سی مقدار میں ڈالنا ہے کہ آپ نے بلینڈر میں امرود کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے اتنا پیس نہ ہے کہ وہ پیسٹ سا بن جائے اب اس کے آپ نے بیج نہیں نکالنے کیونکہ وہ بیج ہی اصل میں ہمیں سکربنگ کا کام دیں گے تو یہ امرود آپ نے پیس لیا اس کو آپ نے نکال لیا پیالی میں اب یہ آپ کے پاس امرود کا پیسٹ آ گیا جس میں اس کے بیج فی ساتھی پیسے میں ہیں ہاں یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگر کوئی بہت چوبنے والا ایسے ہاتھ سے آپ اس کو چیک کر لیں اگر کوئی بہت چوبنے والا بیج ہے اس کو آپ نکال دیجئے جو قابل برداشت ہے اس کو آپ نے رہنے دینا ہے اب اسی پیسٹ میں آپ نے ایک چمچی شہد کی شامل کرنی ہے ایک چمچی آپ نے اس میں چارکول پاڈر کی شامل کرنی ہے چارکول پاڈر حمومن مارکیٹ میں مل جاتا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اگر نہیں کسی برینڈ کا لینا تو آپ آم گھر میں جو کوئلہ ہوتا ہے جو بار بی کیو کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو بلکل باریک پیس لیجئے اور اس کو کپڑے میں چھان لیجئے کپڑے میں چھاننے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کا جو ذرہ ہے وہ اگر خدا نخص سے زیادہ رہ گیا تو وہ اس کن کو ریشش ڈال سکتا ہے تو آپ نے چارکول یا کوئلہ کا پاڈر لینا ہے بلکل باریک کیا ہوا جو ململ کے کپڑے میں چھان ہوا ہوا آپ نے ایک ٹی سپون آپ نے وہ لے لیا اور بس سے آپ نے اس کا ایک پیسٹ بنایا اور اس میں آپ نے آتھی چمچی ڈالنی ہے خشخاش کی اگر خشخاش مل جائے تو خشخاش ڈال لیجئے اگر سوجی مل جائے تو سوجی ڈال لیجئے ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن آپ لے سکتے ہیں اگر گھر میں سوجی موجود ہے تو آپ سوجی ڈال لیں اگر خشخاش موجود ہے تو خشخاش ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب آپ کے پاس کیا ہو گیا امروت بیجوں سمیت پیسٹ شہد چارکول آپ کی سوجی یا پھر آپ کی خشخاش یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں آپ کی یہ اب آپ کا ایک سکرپ بن گیا بہترین انداز میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہلکا سا چہرہ گیلا بلکل ہلکا سا جس میں نمی ہو چہرے پہ اس پہ لگا کے اس کو ایک منٹ کے لیے رگڑ کے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر کے اور اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے پورے چہرے کے اوپر اس کے بعد پھر آپ نے ہلکا سا ہاتھ بھیلا کرنا ہے اور اس کو دوبارہ سے پورے فیس پہ مساج کر کے گردن پہ مساج کر کے اور پھر آپ نے چہرہ دھو لینا ہے تو یہ آپ کا ایک شاندار قسم کا سکرپ ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پہلی اپلیکشن کے بعد ہی آپ کی سکن کتنی ڈیپ کلینز ہوتی ہے آپ کے سکن کے پورس بند ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے سکن پہ سے بلیک ہیٹس اور وائٹ ہیٹس ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے سکن پہ سے ڈیڈ سکن تو بالکل ایسے اتر جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خالص روغن بادام لے کے رکھئے اور تین سے چار خطرے صرف آپ نے اس کے لگا لینا تو یہ آپ نے کرنا ہے ہفتے میں دو سے تین دفعہ اگر آپ کے سکن بہت زیادہ خراب ہے تو ہفتے میں تین دفعہ کیجئے اگر اسکن آپ کے ہلکی پھل کی خراب ہے تو آپ ہفتے میں دو دفعہ کیجئے لیکن وہ جنسہ کولڈ کریم اور لیمن جوس والا کام ہے وہ آپ نے ڈیلی رات کو لگا کے فیس پہ سونا ہے گردن پہ اور فیس پہ سونا ہے یہ آپ نے کرنا ہے ہفتے میں دو سے تین دفعہ اور اس کے بعد پھر آپ نے روغن بادام لگانا ہے روغن بادام آپ چاہیں تو روز لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف اس کرپ کے بعد لگانا ہے آپ ہفتے میں ساتوں دن لگا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ ایک ٹائم پہ آپ لگا لیں اس والے عمل کو اگر آپ نے دو ہفتے تین ہفتے لگتار کر لیا تو میری گارنٹی ہے کہ آپ کی سکن انتہائی سوفٹ انتہائی سپل سنگل ٹون ہو جائے گی جو ڈبل ٹون یا پیچز ہوتے ہیں کہ سکن کہیں سے کسی رنگ کی وہ سارے کے سارے مسئلے مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے اور عید پہ آپ سے لوگ ضرور پوچھیں گے کہ رمضانوں میں کیا ایسا استعمال کیا کہ سکن اتنی خوبصورت ہوئی ہوئی ہے تو پھر آپ کا رمضان کے انڈ پہ فیشل کا خرچہ بھی بچ جائے گا اور ایکسٹرہ کاسمیٹکس کا خرچہ بھی بچ جائے گا تو اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور پھر ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انتہائی آزا چیزیں میں نے آج آپ کو بتائیں گے اور یقین مانیں کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی